جیٹنگ یونٹس کو اکٹھا کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور دہشت گردی کی کمر توڑی معیشت بحال کی اور معیشت نہ صرف بحال کی بلکہ میں نے جیسے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو رول بیک کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑی کی سیاسی عدم استقام آیا دوہزار سولہ میں جب ایک سوچی سازش کے تحت ملک کے تین دفعہ منتخب وزیر آزم کو ایک گھٹیا الزام جھوٹے الزام کے اوپر گھر بھیجا گیا بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو گھر بھیجا گیا ایک اکامے کے اوپر اور دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے یہ میں کیوں دہر آ رہی ہوں ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اس جھوٹ منافقت فساد انتشار کے گھیرے میں ہیں اور یہ دوہزار اٹھارہ میں وہ ملک جو اشاریے میں نے آپ کو بتائے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ملک چھ اشاریہ دو فیصد پر اور یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر ریلیس کی تھی اور تمام جو فوکس تھا وزیر آزم ہاؤس کا وہ سیاسی انتقام پہ تھا لوگوں پہ بہتان الزام پگڑیاں اچھالنا جیلوں میں ڈالنا جھوٹے مقدمے بنانا اور وزیر آزم ہاؤس کو اغوا خانہ بنایا گیا وہاں ایسٹ ریکاوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا جس نے صرف چار سال ایسٹ میکنگ کی لوگوں پہ بہتان لگائے سرکاری وسائل استعمال کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنے سیاسی مخالفین کو میڈیا کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ان پر جھوٹے مقدمات بنائے اور ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ثبوت موجود نہیں تھا پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں تھی جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنا کیس نہ لڑا ہو اپنا جواب نہ دیا ہو اور اس کے برعکس نیب نے ہر عدالت میں ثبوت دیتے وقت اڈجرنمنٹس مانگی اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوا کسی کوٹ میں یہ الزام ثابت نہیں کر سکے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تمام نیچ حرکتیں استعمال کرتے ہوئے نہیں کر سکے پھر اسی چیز کا تسلسل یہ ڈیلی میل کی سٹوری نہیں تھی یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ اخبار میں ڈیلی میل میں ڈیویڈ روز ایک جورنلسٹ نے سٹوری چھاپی تھی ایسا نہیں ہوا تھا عمران یہ جب میں نے پہلی پریس ٹاک کی تھی جب یہ سٹوری چھاپی تھی تو یہ تصویر میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا یہ تصویر میں ڈیویڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوارڈنیٹر تھے انہوں نے ڈیویڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا اتنا نیچ تھا کہ اس سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شباز شریف صاحب نے دو ہزار پانچ میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے یہ یاد رہے کہ دو ہزار پانچ میں شباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے اس کے بعد یہ سٹوری چھاپی گئی جس میں کہا گیا کہ جو ڈیفٹ کی گرانٹ آتی ہے پاکستان کے اندر جو ہیلتھ میں آتی ہے ایڈوکیشن میں آتی ہے ایومنائزیشن میں آتی ہے جو دونر فنڈنگ آتی ہے وہ تمام پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اپنی گرانٹ کھا جاتا ہے کرپشن کرتا ہے چوری کرتا ہے الزام وہ شباز شریف پر لگا رہے تھے لیکن نقصان پاکستان کو پہنچ رہا تھا اور اس سٹوری میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسے شباز شریف اور ان کی فیملی نے جو ڈیفٹ کے جو ٹیکس پیر منی آتا ہے پاکستان میں ان تمام منصوبوں کے لیے وہ شباز شریف کھا گئے ہیں اور اس کے بعد اگلے ہی دن آپ کو یاد ہوگا اتوار کا دن تھا چھٹی کا دن تھا ڈیلی میل نے کہ ڈیفٹ کے لوگوں نے یوکے گورنمنٹ نے ایک ریبٹل دیا کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے ٹرانسپیرنسی کے وہ تمام ایس او پیز بتائے گئے اس سٹوری میں ریبٹل میں کہ کس طرح گرانٹ کا پیسہ ڈیفٹ کا پیسہ آ کے خرچ ہوتا ہے پروجیکٹائزیشن ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پیسے کو ریلیز کرتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ پیسہ سپینڈ ہوتا ہے تمام وہ منصوبے جو شباز شریف نے دس سال امپلیمنٹ کیے انٹرنیشنل گرانٹس کے ان تمام کی ریپورٹس یہ چیخ چیخ کر واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پنجاب کے اندر گرانٹ منی کو یوٹلائز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن ڈیویڈ روز کو بلا کر منصوبہ بندی کر کر عمران خان صاحب نے وزیر آزم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی شہزاد اکبر صاحب نے نیب کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیویڈ روز صاحب ملے تھے وہی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے انڈر یہ کیسز تھے ان لوگوں کو جن کو بند کیا ہوا تھا ڈیویڈ روز کو ان کو ملوایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز ٹھیک ہیں اور ثبوت موجود ہیں وہ ریفرنسز جو ابھی فائنالٹی اٹینج انہوں نے نہیں کی تھی وہ ریفرنسز ڈیویڈ روز کے حوالے کیے گئے انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نیب کا چیرمن ہے پتہ نہیں ڈیویڈ روز کی کونسی ویڈیو عمران خان صاحب کے پاس تھی یہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو کوڈنیٹر بنایا گیا یہ سٹوری چھاپی گئی اور جب یہ سٹوری چھاپی یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہی ہوں یہ ایک کیس نہیں ہے یہ تو ایک سٹوری ہے انہوں نے جتنے کیسز چار سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا عدالت میں کے جو فیصلے ہیں جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آرڈینس کو اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے کہ یہ تین سال یہ جب شباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا شباز شریف صاحب نے یوکے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفرمیشن سوٹ فائل کیا اور ڈیفرمیشن سوٹ جب فائل کیا تو تین سال یہ مقدمہ چلتا رہا جینوری انتیس دو ہزار بیس کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا اور فیبری سترہ دو ہزار بیس کو کوٹ نے ریفرنس کیا اور اپریل فیبری سیونٹین کو ریفرنس ہوا اور اپریل بیس دو ہزار بیس کو جج نے یہ فیصلہ کیا کوینز بینچ تھا ہائی کورٹ لنڈن ہائی کورٹ کا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپریل ٹوئنٹی ون فرسٹ اور جلائے اکتیس دو ہزار بیس تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیرنگ کی جس میں اس کی ہیرنگ کی جائے گی اور اس کے بعد جو میس سیونٹ دو ہزار بیس پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں میس سیونٹ دو ہزار بیس کو اور اس کے بعد تین سال یہ کیس چلتا ہے تین سال اور تین سال اس کیس کے اندر نو ایکسٹینشن لی جاتی ہیں اور ان نو ایکسٹینشن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو تین ایکسٹینشن لی گئیں اور وہ ایکسٹینشن ہر مہینے لی جاتی ہیں میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آرڈینس کو یہ پتا چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی بڑا ایک اپولوجی آگئی یہ اپولوجی ایسے نہیں آگئی یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یوکے کی ہائی کورٹ کے اندر اور میں میں لی ایکسٹینشن دو ازار اکیس سے ایکسٹینشن شروع ہوئیں جو کہ پہلے بیس سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کوویڈ ہے سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے اس وقت کے بعد دو ازار اکیس میں نو ایکسٹینشن لی گئیں میں میں جولائے میں آگست میں سبٹیمبر میں اکٹوبر میں نویمبر میں فیبروری میں دو ایکسٹینشن لی گئیں اور پھر مارچ آٹھ دو ہزار بائس تک ایکسٹینشن لی گئیں اور پھر کہاں ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوپ جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے یہ لائرز ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے ڈیویڈ روز سے ٹاک شوز کرائے میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو بہتان لگائے الزام لگائے اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے لیکن اس کی نویت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسمنٹ ڈیریکٹ انویسمنٹ جو دونر منی ہوتا ہے جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے جو پاکستان میں تعلیم کے لیے صحت کے لیے بچوں کے لیے خواتین کے لیے ایمونائزیشن کے لیے پولیو کے لیے آتا ہے جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شباز شریف کھا گیا ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کی ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں آپ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی ان کے لائز نے کہا اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لنڈن ہائی کورٹ کے اندر اور لنڈن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبری ففت دو ہزار اکیس کو جسٹس میتھیو نے میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرس ڈگری ڈیفرمیشن کیٹگری کے اندر آتا ہے اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرس ڈگری چیز لیول ون جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا ہے اس کے خلاف اس کے جو آپ نے الزام لگایا ہے اس کے ثبوت تھے انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شباز شریف صاحب جیت گئے تھے لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کوٹ نے انتظار کیا کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلوار کھیلا حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپولوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی ہم نے الزام لگایا تھا ہم نے ڈیفرمیشن کو انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے کہ اور یہ عجیب منطق ہے ان کی ذہنیت دیکھیں آپ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے اور جو اس وقت ڈیلی میل کے سپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں یہ دیوالیا پن کا شکار ہے یہ پروپوگینڈا گروہ اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپولوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں ویڈراؤ کی ہے تمام وہ لنکس ویڈراؤ کی ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا گوگل کے ساتھ کوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی دی اور اس وقت سارا فوکس آج کہتے ہیں میشت تباہ ہو گئی ہے آج کہتے ہیں مہنگائی ہے آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیا پن کی طرف جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہی ملک چھ اشاریہ دو فیصد پر ترقی کر رہا تھا مہنگائی کی شرح تین فیصد تھی ملک میں سی پیک اور روزگار تھا چار سال ان کا فوکس یہ اس قسم کی حرکات کے اوپر تھا آپ کو نیشنل کرائیم ایجنسی ان ان سی اے کا کیس یاد ہوگا ایف آئی اے کا پورا کیس اٹھا کے ان سی اے بھیج دیا گیا کہ شباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے دس سال کی انویسٹیگیشن ان سی اے نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے نے کی جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن کوئی منی لانڈرنگ کوئی میس یوز آف فنڈز نہیں ہوئے کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا یہ یوکے کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے دیا اور کل یوکے کی لنڈن ہائی کورٹ نے فیصل یہ کیس جہاں ڈیفیمیشن کا تھا انہوں نے انکنڈشنل اپولوجی کیے ڈیلی میل نے جتنے کیس پاکستان میں کیے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اور چار سال اگر چھ اشاریہ دو فیصد ترقی کرتے ملک پر ترقی پر فوکس کرتے تو آج دس فیصد ترقی ہوتی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اگر ملک کے عوام کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کر رہے ہوتے تو ایک کروڑ لوگ بروزگار نہ ہوتے چار سال میں اگر وزیر آزم ہاؤس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا کام کر رہا ہوتا مشت کو ترقی دینے کا کام کر رہا ہوتا تو جس وقت یہ اپریل دو ہزار بائیس میں گئے ہیں اس وقت سولہ فیصد مہنگائی اٹھارہ فیصد مہنگائی نہ ہوتی اس وقت وہی مہنگائی ہوتی جو تین فیصد پر ہم چھوڑ کر گئے تھے دو اشاریہ تین فیصد پر کھانے پینے کی اشیاء کی چھوڑ کر گئے تھے بجلی بنا کر گئے تھے بجلی مہنگی کی مہنگائی ملک میں مسلط کی کیونکہ فوکس صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے قلاف الزام بہتان بازی ملکی معیشت کو روکنا ملکی ترقی کو روکنا ہر چیز منجمند کر دی ہر چیز بند کر دی لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا معیشت تباہ کر دی فوکس یہ تھا اور آج بھی وہی فوکس ہے یہ جو ڈیلی میل کی اپولوجی آئی ہے یہ بڑا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ سارے پاکستان کی ہائی کورٹس اور نیب کی عدالتوں سے یہ ثبوت نہیں دے سکے اور زمانتیں ہو گئیں یوکے کی عدالتیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ ان کو جو کیسز کے جواب آ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کا کوئی میس یوز کا کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ملا اور چار سال ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے ملک میں ملک کو شلنکہ بنانے کی کوشش کی اور آج بھی جب ملک میں ترقی دیکھتے ہیں جب معیشت کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں جب مہنگائی کو کم ہوتے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی سازش کر دیتے ہیں ملک اقتدار کو چھوڑتے ہی قومی مفادات سائفر خارجہ پالسی کو تباہ کرنے کے لیے وہ سازش کا بھونڈا جس کو کہتے ہیں it is over and it is behind me یہ کیا تماشا ہے ان کو سننے والے لوگ ان کی بات کو سچ سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کے ساتھ چار سال جو ہوا ہے یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں ہے یہ تمام منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے اور وہ منصوبہ بندی آج تک جاری ہے آج ملک میں نہ حکومت کو کام کرنے دیتے ہیں یہی دوہزار چودہ میں شروع کیا تھا کام یہ ملک حکومت کو ہر وقت ادام استقام جب ملک کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں دوہزار چودہ میں بھی ملک ٹھیک ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم بھی اس وقت نواز شریف اس ملک کو ٹھیک کر رہا تھا جس پہ الزام لگایا شباز شریف وہ صوبے میں خون پسینہ دے کر پنجاب کو ترقی دے رہا تھا تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو وزیر آزم نواز شریف صاحب اکٹھا کر رہے تھے ملک کی ترقی کے لیے صرف یہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ کا پروپوگینڈا گرو ہے جس کا نام عمران خان ہے یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ٹرنڈز بنتے ہیں یہ مفت نہیں بنتے یہ جو فورن فنڈنگ آئی ہے نا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے اور گرانٹ اور پیسے کھا گئے ادھر اپنے الزامات ہیں کہ زکاة کے پیسے کھا گئے جس وقت یہ چار سال لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے تھے جو الزام لگا رہے تھے جو بوتان لگا رہے تھے وہ تمام کے مجرم یہ خود تھے یہ اس وقت جو الزام لگا رہے تھے وہی کام خود کر رہے تھے یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے وہ فورن ایجنٹ لیڈ پارٹی پروپوگینڈا گرو ہے جو ملک کو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی معیشت کو تباہ کر رہا تھا ملکی خارجہ پولیسی کو تباہ کر رہا تھا کشمیر کا سودہ کر دیا اور آج بھی وہی کام جاری ہے کیونکہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے ہماری ترجی صرف اور صرف ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا مہنگائی کو کم کرنا اور نوجوان کو روزگار دینا ہے اور جو سلاب کے وکٹمز ہیں ان کا ری کنسٹرکشن اور ری ہیبلیٹیشن کا پورے کا پورا جو فیز ٹو ہے وہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام فوکس ہمارا اس وقت پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے چار سال اس شخص کے عذاب کو سہا ہے اپنے اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو فورن فنڈنگ کا جواب کرو ان سے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچنے اور توشہ خانہ میں چوریوں کا سوال کرو ان سے بی آٹی کا سوال کرو ان سے بلینٹری سنامی کا سوال کرو ان سے سائفر کی انکوائری کا سوال کرو تو یا گولیاں کھا لیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں اگر مسلم لیگ نون نے اگر تین دفعہ کے وزیر آزم نے اگر شباز شریف نے اقبال نے رانہ سناولہ نے سلمان رفیق نے سعد رفیق نے حنیف عباسی نے اگر اپنا جواب دی ہے اپنے پہ مفتا اسماعیل نے میں کس کس کا نام گنوا ہوں خواجہ آصف نے اگر وہ دے سکتے ہیں سوال ان کے جواب تو یہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں ان سے اگر کوئی سوال کا جواب کرو تو کہتے ہیں سیاسی انتقام شروع ہو گیا یہ کس قسم کی ذہنیت ہے یہ پورا منصوبہ ہے پاکستان کے خلاف یہ ڈیلی میل ایک اس کا پارٹ ہے وان اف دے ٹولز ایک اس کا اس کا پاکستان اور اس کا خیدیبیلیٹی ایک رہی نوٹ جسٹ پاکستان اور پھر جب فیصلہ آتا ہے جو فیصلہ آتا ہے عدالتوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں عداروں کو گالیاں دینا شروع کرتے تھے شہدہ کے خلاف مہم چلانا شروع کرتے ہیں گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ہر بندے کو سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ یہ فوراں فنڈنگ آتی ہے یہ وہ فوراں فنڈنگ فنڈ کر رہی ہوتی ہے اس پروپوگینڈا کو یہ وہ پیسہ آتا ہے جس نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس مہم کو عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اور آج تک لیڈ کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک دفعہ دوبارہ دونانا چاہتی ہوں یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ پروپوگینڈا گروہ ہے یہ گروپ ہے جو صرف صبح دوپیر شام ایک اس مشن پہ لگاوا ہے ایک ڈرل پہ لگاوا ہے کہ بس تزیگ کرو الزام لگاؤ بوتان بازی کرو تم کس مو سے الزام لگاتے ہو آپ کس مو سے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں ایک الزام ثابت نہیں کر سکے ہر روز جس پر الزام لگاتے ہو وہ ہر روز سرخرو ہوتا ہے ملک کا کیا کر دیا کس دھانے پہ لاکت پہنچا دیا یہ ملک چار مہینے میں چھ مہینے میں اس جگہ پر پہنچا ہے یہ منصوبہ بندی کے تحت چار سال اس ملک کو اس جگہ پر اس دھانے پر پہنچایا گیا ہے ان کے پاس صرف الزام ہے ان کے پاس صرف بوتان ہے ان کے پاس صرف انتشار ہے صرف تقسیم ہے صرف فساد ہے صرف سازش ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس اگر ان کا فوکس ہوتا عوام کو ریلیف دینے کا تو ایک کروڑ نوکری پاکستان کے نوجوانوں کو مل چکی ہوتی اگر ان کا فوکس ہوتا ملک میں لوگوں کو ریلیف دینے کا تو پچاس لاکھ لوگوں کو گھر مل چکے ہوتے نوے دن میں کرپشن ختم ہو چکی ہوتی جو آج تک کرپشن کی داستانیں چار سال کی ان کے موہ کے اوپر تماشے ہیں یہ کس کو بے وقوف بناتے ہیں اور جن کو بے وقوف بناتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی یہ آج مافی ڈیلی میل نے شباز شریف سے نہیں مانگی یہ بائیس کروڑ عوام کی عزت کی بحالی ہوئی ہے کہ ہم نئی لوگوں کے گرانٹ کے پیسے کھاتے ہم نئی ڈونر سپانسر منی اور جو لوگ ہماری مدد کے لیے ہمارے لوگوں کی عورتوں کی بڑھوں کی مدد کے لیے پیسے دیتے ہیں ہم ان کو پہنچاتے ہیں یہ آج اس کی بحالی ہوئی ہے اور یہ دوست ممالک کی گھڑیاں خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑیاں بیچ کر پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کو پامال کرتے ہیں تزہیق کرتے ہیں آج کیا کہا جاتا ہے آج یہ تو نہیں دنیا میں کہا جاتا کہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم نے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچی جو کہ ان کے دوست ممالک نے ان کو دی تھی یہ تو توفے دیتے ہیں ہی اس میں چوریاں اور ڈاکے ڈالتے ہیں آج یہ لوگ کہتے ہیں اور انہوں نے چار سال یہی کام کرنے کی کوشش کی ابھی ابھی خبر آئی ہے وہ رانہ سناولہ صاحب کے اوپر انہوں نے ہیروین ڈال دی بیگ ڈال دیا اتنی گھٹیا سوچ اور ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رانہ صاحب بری ہو گئے اس کیس سے کیوں نہیں کیوں نہیں ثبوت دیا اس ہیروین کے کیس کا اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں قرآن شریف کی قسمیں کھائیں قرآن شریف کے حوالے دیئے اللہ تعالیٰ کے حوالے دیئے کہ رانہ سناولہ نے یہ ہیروین سمگل کیے وہ گروہ بنائے گئے وہ گرافکس بنائے گئے جس کو کہا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے فیصلہ باد میں جس سے ہیروین لے کر رانہ صاحب فیصلہ باد سے لہور جا رہے تھے انٹرنیشنل سمگلر کا وہ مافیا ہے ڈرگ یہ اس وقت آپ لوگوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبریں چلیں کہ جی رانہ سناولہ ہیروین کے کیس میں گرفتار ان کے بچے نہیں ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے گھر میں کوئی نہیں ان کی عزت کوئی نہیں ہے اور آج وہی کیس یہ بری کیوں ہے کہ آج ان کے ہیرنگ تھی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں انہوں نے اسی وقت اپنی بریت کی اپلیکیشن ڈالی اور ابھی ابھی انٹی نارکوٹکس کوٹ نے ان کی اناؤنس کر کے ان کو بری کر دیا اس کا کون جواب دے گا اس کی کون قیمت ادا کرے گا جو رانہ سناولہ کی انہوں نے بہتان لگائے الزام لگائے یہ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے اور اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو تو گالی دیتے ہیں بھئی آپ نے توشا خانہ میں چوری نہیں کی تو جواب دے دو وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آئی آج تک مضمت نہیں کی کرے نا ڈیفیمیشن سوٹ ان کو پتہ ہے وہ توشا خانہ کی چوری گھڑی چوری کی سٹوری آئی مشاورت جاری ہے وکلا کے ساتھ وہ شباز شریف نے دس بلین ہر جانے کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہے آج چھ سال ہو گئے وکیل ثبوت نہیں دیتا اب وہ ڈسمس ہو گئی ابھی فیصلہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا خواجہ آصف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہے جواب نہیں آتا ان کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ پوری سٹوری گھڑی جاتی ہے پھر ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو یہ جھوٹی سٹوری سنائی جاتی ہے اس پروپاگینڈا پھر وہی تمام چیزیں تمام لوگوں کو دی جاتی ہیں صرف ذہنیت کو اور لوگوں کے دماغوں کو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ ڈیلی میل کے اوپر موصوف نے انٹرویو دیئے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں اب یہ کیس ہو گیا شباز شریف نہیں بچے گا آج مافی عمران خان کو بائیس کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے آج شہزاد اکبر کو بائیس کروڑ عوام سے مافی مانگنی چاہیے اگر شرم ہو تو کہ آپ نے اور شباز شریف سے نہیں مانگنی چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے یہ آپ نے ظلم پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے یہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جب آتی ہے تو لوگ اپنا ٹیکس پیئر منی ممالک میں بھیجتے ہیں اور خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لیے اس کے بعد میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں رانا سنواللہ صاحب کو بڑا اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ تو چلو انہوں نے یہ کیس کیا ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا اور انہوں نے کبھی وہ ایسا شخص ہے ایسا بہادر شخص ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی وہ داستان کسی کو سنائی نہیں انہوں نے ان کے اوپر کیڑیاں چھوڑی ان کے سیل کے اندر ایک دن ان کی کیوں آپ نے پہنی ہوئی یا وکلا گئے شاید ملنے کے لیے تو وہ خاموش رہے بعد میں جیل کے اندر سے کسی نے ان کو بتایا وکلا کو کہ ان کے سیل میں انہوں نے کیڑیاں چھوڑی ہیں ان کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا وہ چادر بچھا کے اس سیل میں سوتے تھے اور آج اسی کیس سے بری نہیں ہے کون جواب دے گا اس ظلم کا اس ظلم کا جواب انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چار سال کا اقتدار تا حیات رہے گا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الزام یہ بہتان یہ پگڑی اچھالنا لوگوں کی تزہیق کرنا لوگوں کی بیزد کرنا لوگوں کو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہر چیز میں توازن ہونا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور آج یہ جو مظالم انہوں نے کی میڈیا ہاؤسز کے اوپر میر شکیلو رحمان صاحب کو انہوں نے صرف میسج دینے کیلئے میڈیا کو ان کو انہوں نے نواز شریف کے کیس کے ساتھ ایک کے ملا کر ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا نیپ کے نیپ کو استعمال کر کے کیوں نہیں ثبوت دیا کیوں ان کی زمانت ہو گئی صرف میسج دینا تھا کہ زبان کھولو گے لکھو گے میرے عمال لوگوں کو بتاؤ گے تو تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا فرانٹ روز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا کسی کی بہن کو ڈالا کسی کی بیٹی مریم نواز شریف وہ عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے سنا تھا آپ لوگ وہاں موجود تھے اس کسی کی بیٹی کو ڈال دیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا بری ہو گئی اور پھر آج کہتے ہیں نیب کانون میں امینڈمنٹ ہو کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں ان کیسز پہ نہیں جاؤں گی جس سے ان کو فائدہ اٹھا ہے لیکن یہ نیب کے امینڈمنٹ کر کے تو کیا ڈیلی میل بھی ہمارے ساتھ مل گیا کیا ڈیلی میل کو بھی خرید لیا ہے ڈیویڈ روز کو بھی خرید لیا ہے ان سی اے کو بھی خرید لیا تھا یہی کیسز تھے نا یہ نیب کے کیسز اور ایف آئی اے کی کیسز ان سی اے اور ڈیلی میل اور ڈیویڈ روز کو دیئے تھے یہی سب پریفرنسز دیئے تھے سب یہی مواد تھا جس کے فیصلے صرف پاکستان کی عدالتوں سے نہیں بلکہ دنیا برطانیہ جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں ان کی عدالتوں سے آیا جی کوئی سوال کر لیں خیبر نیلیویڈر سے مرہ کوئی سوال کریے کہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہونے والے آپ کو منٹر ایٹ ملا تھا کہ عمران خان کی سرکار نے جو بلندرز کیے تھے جس کے اوپر آپ مطلب مصنصر پریچسزم کر رہے ہیں ان بلندرز کو کریکٹ کیا جائے اور اس وقت پاکستان کی باعث کروا عبادی کا سقصر بڑا مسئلہ جو ہے وہ منگائی ہے ابھی تک آپ لوگو اتا ہے جو پورا فوکس ہے وہ عمران خان کے پیشنگ کے اوپر ہے مہنگائی کے اوپر آپ نے یہ آ رہا ہے جی میرے خیال میں آپ نے میری پہلے بات سنی نہیں یہ مہنگائی ملک میں ایسے ہی نہیں ہو گئی اور چار سال کی مہنگائی جو کہ تین فیصد پر تھی اٹھارہ فیصد پر اکیس فیصد پر پہنچا کر چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں ہم نے ہی ٹھیک کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک ہم نے وہ میں نے شروعات میں آپ کو بتایا اور انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ نیت بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم کریں گے ملکی معیشت کو بحال کر رہے ہیں اور آپ میں دیکھا کہ آتے ہی شباز شریف نے کیا کیا تھا رمضان پیکج دیا تھا یوٹیلٹی سٹور پیکج دیا تھا چینی اور آٹا سستی کی تھی وہ چینی اور آٹا جو چار سال یہ سستی کر سکتے تھے نہیں کی تھی تو انشاءاللہ یہ ہمارا فوکس یہی ہے لیکن یہ بیشنگ عمران خان کی نہیں ہے یہ عمران خان کے عمال نامیں ہیں جنہوں نے ملک کو اس جگہ کے اوپر پہنچایا ہے جہاں بے روزگاری ہے جہاں خارجہ پولیسی تباہ ہے ختم ہے جو پانچ مہینے سے وزیراعظم شباز شریف کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کی بحالی کر رہے ہیں فورن منسٹر جا رہے ہیں جہاں جاتے ہیں ان کے عمالوں کی اور ان کی کرتوتوں کی داستانیں سنائی جاتی ہمیں اور سب وہ باتیں ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کیلئے کی گئی ہیں سی پیک روک تو فورن جتنی انویسمنٹ آ رہی ہے روک تو کیوں نہیں الینجی لی آج گیس پوچھتے ہیں نہیں ہیں جب دو روپے پہ الینجی دو ڈالر پہ اور تین ڈالر پہ مل رہی تھی کیوں نہیں لی کیونکہ لینی نہیں تھی تو پھر اگر لے لیتے تو گیس کا بہران کیسے آتا اب جب پوری دنیا میں الینجی نہیں ہے یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں اس کا بہران ہے تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جو چار سال رہ کر گئے ہیں کہ کیوں نہیں لی تو یہ باتیں جو ہیں ہمارا فوکس صرف عوام ہے لیکن جو انہوں نے مال لوٹا ہے جو انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کے ایکسپنس پہ کی ہیں انہی کو یہ بات بھی یاد رہے انہی کو آج وہی لوگ پنجاب پہ مسلط ہیں خزانے کی رکھوالی کے لیے کے پی کے میں وہی لوگ ہیں جی بی میں وہی گلگت بلتستان میں وہی لوگ ہیں ازاد کشمی اللہ جانے جب جائیں گے تو کیا کیا داستانیں ہمیں سننے کو ملیں گی لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس شخص کے پاس نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے نہ اہلیت ہے نہ صلائیت ہے صرف نالائکی نہ اہلی بہتان بازی چوری کرپشن جو نام میں لوگ وہ امران خان صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ وہ ہیں میڈم میڈم یہ کہیے گا کہ میڈم سمیت اور جگہ پر پرٹیکل کرسکٹیشن جال رہی ہے جس میں ہاں کیا کیا سیاست پرہ کیا جایا ہے تو کیا اس میں جو امران خان کو کیسے ہیں جا انہوں کو اینارو دینے کے بارے سے کس کرپشن کا اینارو اس کرپشن اور چوری سے ہم وہ نہیں ہے کہ روز کہتے تھے کہ ہم اینارو مانگ رہے ہیں اینارو مانگ رہے ہیں فیٹف پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو تو اینارو مانگ رہے ہیں معیشت پہ ان کو کٹھا کرو جب یہ تباہی کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں آتی ہے ٹھیک کرنی ہم سے مشورہ لے لو شباز شریف صاحب نے مساکہ معیشت کی بات کی تو انہوں نے کا اینارو مانگ رہے ہیں اور کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس پہ یہ تاثر نہ دیا جائے تو اس لیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا جس نے توشہ خانہ کی ڈکیتیاں کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہیرے جوارات اکٹھے کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا جس نے زمین کی خرید و فروخت کیا اور الکادے ٹرسٹ کی جس نے بنا کر اپنی فیملی بزنس سٹارٹ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا جس نے توشہ خانہ بی آٹی مالم جبہ یہ تمام وہ چوریاں ہیں اور ڈاکیں ہیں اور فورن فنڈنگ ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا شور مچا کر گولیوں کا ڈراما کر کے یہ تمام نوٹنگ اور تماشے کر کے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے اپنی عمال نامے سے آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جب نام مارس تکم کیا تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد اس حوال اسمبلی کئی مشاورتی سیشن ہوتی ہیں پھر تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت نے اپنا لائے متحق کر دیا ہے کہ اگر عمران خان تباہی اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا اسمبلیاں دے دیتے ہیں تو حکومت اور الیکشن کی طرف جائے بھی ہے کیا لائے مارس لیکھیں بیزاد صاحب انہوں نے اپریل دو ہزار بائیس کو نیشنل اسمبلی سے اسطیفے دیئے تھے کدھر ہیں وہ اسطیفے اپنے اسطیفوں کے خلاف کوٹ میں چلے گئے جب سپیکر نے اسطیفے منظور کرنے کے لئے کہا تو اسطیفے دیئے جن لوگوں نے وہ کوٹ میں چلے گئے کہ ہم نے اسطیفے نہیں دیئے پہلے نیشنل اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیں پھر میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اسمبلی توڑنا تو آپ سب کو پتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نہ وہ توڑیں گے لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی خیبر پختون خواہ کی گلگت بلتستان کی اور ایجے کے ایجے کے میمران کے استیف عوام کو دکھا دیں جو عمران خان صاحب کو یہ دیں وہ پورے نمبر استیف عوام کو دکھا دیں ان کے کہنے پہ کوئی استیفہ دے گا جس کی روز جس نے وزیر آزم ہاؤس کو پرچون کی دکان بنایا ہوا تھا ایسٹ میکنگ یونٹ شما کرائی تھے تمام میمران کے استیفے ٹیلی ویجن پر چلوائے تھے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیئے تھے یہ چلا دیں یہ دکھا دیں نیشنل اسمبلی کے استیفے دکھا دیں جہاں آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں آج بھی مرات لے آج بھی لوجز میں رہے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں عمران خان کے سامنے بات کرنے سے استیفہ کوئی نہیں دیتا کیونکہ استیفہ ان کی کونسٹیچونسی کے لوگوں کی امانت ہوتا ہے وہ کسی فاشسٹ کے کہنے پہ کسی ذہنی مریض کے کہنے پہ ایک فسادی کے کہنے پہ ایک سازشی کے کہنے پہ لوگ استیفہ نہیں دیتے سناولہ سناولہ یہ ساگڈار صاحب نے کوئی فارمل سٹیٹمنٹ نہیں صدر خود کہہ رہا سر صدر آپ نے کہا کہ پلیننگ کے پاکستان کو نام کی ازارہ فارم کر دیتے کون اس پلیننگ میں شامل کیونکہ امران خان تو کہتے رہے ہیں کہ میں نہ فارم پالیسی میرے انڈر تھی نہ محیشت میرے انڈر تھی تو آپ کے انڈر فرق ہوگی اور صرف بشرا بی بی تھی جو آپ کے اقدامات پر عمل کرتی تھی اگر امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے انڈر نیب تھا نہ معیشت تھی نہ روزگار تھا نہ نوکری تھی نہ گھر تھا نہ میرے اختیار میں کوئی چیز تھی نہ نیب کا چیئرمن تھا تو کیا صرف وزیر آزم کی کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے صرف بشرا بی بی اور فراغ گوگی ان کی بات سنتی تھی اور وہ تمام چیزیں کر رہی تھیں جس کے وہ اعتماد دے رہے تھے تو استیفہ دے دیتے یہ اب چار سال بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں تھا ان کے پاس سب کچھ تھا یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کی ہے ہر چیز عمران خان ہر ماسٹر مائنڈ جو ہیں ہر چیز کے پیچھے وہ عمران خان صاحب فورن فنڈن آپ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں سنا جو آٹھ سال کی تاخیر آٹھ سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دی الیکشن کمیشن پہ آٹھ سال میں جواب دے دیتے آٹھ سال میں عوام کو بتا دیتے کہ میری فورن فنڈن جو وہ اللیگل نہیں ہے اور یہ سال کچھ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے کیا بات کرو تو اس کو کبھی الیکشن کمیشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں کوٹ کوئی فیصلے میں بلالے توہین عدالت کے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے چیف دیتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ صرف پلاننگ سازش بہتان بازی اور اس میں گھرا رہتا ہے کہ اب میں نے کیا سٹوری بتانی اور میں نے کیا عوام کو کھانی دینی ہے میں نے آپ کو سارے فیکٹ بتائیں اب دو دن سے دیلی میل کی سٹوری کو ڈیفینڈ کر وہ مانگتا رہا ثبوت اس کو بٹھاتے رہے ٹاک شوز کے اندر وہ ثبوت مانگتا رہا کہ تم نے جو ثبوت دی ہیں وہ جو تم نے کاغذات دی ہیں اس کے ثبوت دے دو کہاں سے آنے تھے وہ ثبوت ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سارا کچھ یہ یہ دماغی مریض ہے یہ شخص اس کو سمجھنے کی ضرورت جو فورن فنڈڈ ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کیلئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کی تاریخ اکتوبر دو ہزار تئیس ہے میں تھوڑا سا مارجن دے رہی تھی لیکن الیکشن کی تاریخ اکتوبر دو ہزار تئیس ہے انشاءاللہ جو آئین کے مطابق ہے جو پانچ سال کی مدت ہے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے آپ الیکشن لڑیں جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا فیلحال اس کو اکتوبر دو ہزار تئیس ہی رکھیں آپ کی کہ دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے مولانا مزرمان جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر جماعت ہے ہر جماعت کی ایک سوچ ہے ہر جماعت اس کا ہم اعترام کرتے ہیں ہم عمران خان نہیں ہیں کہ جو اپنا ذاتی پوائنٹ او دے اپنا موقف دے اس کو گالی دینا شروع کر دو اس کو مارنا شروع کر دو جیسے میں نے پہلے کہا ان سے سوال کرو تو گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہر آدمی کا موقف ہے ہر آدمی کا وہ ہے جو لیکن فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل یہ بات میں نے کی جو جس نے پاکستان کے خزانے سے چوری کی وہ بچے گا نہیں اگر ہم بطور وزیر آزم تین دفعہ کے اور یہ آپ کو یاد ہوگی بات یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے کہ پینما کے اندر سپریم کوٹ کو انویسٹیگیشن اور کیس کو سٹارٹ کرنے کیوں چاہتے تھے کہ سپریم کوٹ اس کا ٹرائل کرے کیوں کہا اگر انہوں نے چوری کی ہوتی اگر انہوں نے پیسے چھپائے ہوتے تو کون شخص ہے کہ سپریم کوٹ کو کہ آپ سو موٹو لیں اور ٹرائل شروع کریں کوئی بھی نہیں کہے گا اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ جو قانون موجود نہیں ہے کہ چالس سال کا حساب لو ان کے محروم والد کا جواب دیا انہوں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا اور یہاں چار سال کا جواب نہیں دیا جا رہا جو عمال نام دیئے چار سال سے پیچھے جائے جائے تو پھر تو اور ہی شباز شریف صاحب میں نے بیان بھی دیا اس پہ وہ تقریر کر رہے تھے منگلہ ڈیم کی وہ تھی اور اس کے اوپر جو پرائیم منسٹر تھے انہوں نے کھڑے ہوکے کوئی بات کی تو شباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس پہ بعد میں بیٹھ کر بات کر رہے اور اس کے اوپر بات بات بات